سرکار جیسا اس قدر کا قابل برداشت ہے کہ کوئی انسان یہ کہے سارے نبی اور سارے رسولوں سے میں افضل ہوں سرکار جیسا تو صرف وہی ہو سکے گا جو سارے نبی اور سارے رسولوں سے افضل ہوگا جب ہم یہودیوں سے کہیں کہ تم آ جاؤ کہ میرا نبی تو سمندر کو لاتھی مار کے سمندر کو پھار دیتا تھا بتاؤ تم کس وجہ سے بلا رہے ہو کہتے ہیں یہ سمندر تو زمین پر ہے نا عزبوسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کوئی کلام نہیں اس میں کہ انہوں نے سمندر لاتھی بار کے پھارا ہے پر اسہ پڑا کیا ہے کہ درود شیف پڑا سرکار پر سرکار پر درود شیف پڑا تو پھارا ہے لیکن سرکاری دوال ملا سامنے بجائے سمندر پھارنے کے چاند کو پھار کے رکھ دیا ہے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے لیکن سمندر اپنے مقاب پر سمندری رہا چاند کو جب پھارا ہے تو چاند وہاں سے چلا زمین پر آیا حضرت عبداللہ بن عصود کہتے ہیں بخاری کا مطر ہے فشا دو فشا دو فشا اوہ گواب بن جاؤ دیکھو دیکھو اوہ دیکھو چاند ٹوٹ کے زمین پر آ گیا ہے پہلا راوی آج کل جو ریاست کیرالہ ہے نا جس میں ہندوستان میں شور مچ رہا ہے اس میں وہ ورد خدا پیدا ہوا جس نے چاند کی روایت کی ہے کہ بلایا اپنے خاندان کو لوگوں کو کہ دیکھو وہ چاند ٹوٹا ہے شک کمر کا ایک راوی ہندوستان کا ہے چاند ٹوٹا ہے مدینہ مکہ شریف میں اور گواہ اس کا بنا ہے ریاست کیرالہ کا نواب میرا خیال ہے آج جو بیداری ریاست کیرالہ میں پائی جاتی ہے وہ اس مرد خدا کی یادگار ہے اس کا مزار یمن میں ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ نے کہا ان کو دیکھنے چلتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چاند ٹوٹا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بجاہ طور پر سمندر پھاڑا ہے لیکن سمندر اپنے گھاری رہا سرکار نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں لیکن چاند نے کہا میں نیچے چلتا ہوں بتاتا ہوں کس نے مجھے توڑا ہے اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے لیکن سمندر پر کرے 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 Tunس پر کرے کرے ہو کساز میکنے پر کرے کرے کرen موسیقی